بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیا پیٹس کراوس کی جانب سے حسین آپ کے خدمت پہ حاضر آج ہم گولڈین جینیٹکس کے سلسلے کی ویڈیو نمبر ٹو پیش کرنے جا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی معلومات جن کی مدد سے پہلی دفعہ دیکھنے والے ناظرین آسانی سے گولڈین جینیٹکس کی بنیادی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں میل نر کا جو دو کروموسوم ہیں وہ ایکس اور ایکس ہیں اور مادہ فی میل کے ایکس اور وائے ہیں پہلی بنیادی بات دوسری جب آپ کو یہ بتانا ہو کہ اس گولڈین نر کو آپ اس گولڈین کی مادہ کروز بریڈ کروائیں گے تو بچے کس کلر کے آئیں گے ہم نے اس کو کلر ٹیلنگ کا نام دیا ہے کلر ٹیلر یہ کلر بتاتا ہے کیونکہ جینیٹکس کا اس میں ایشو نہیں ہے اس میں صرف کلر کی مکسنگ آتی ہے گولڈین میں میل اور فی میل کو آپ ان کے تین آرگن کے کلر سے ایکسپلین کرتے ہیں مثلا اس کے ہیڈ کا کلر ایچ سی ایچ چیس کا کلر یعنی کہ اس کی چھاتی کا رنگ اور بی اور باڈی یعنی کہ اس کے باڈی کا رنگ باڈی جو ہے وہ پچھلی طرف سائیڈ ہے پرندے کی اس کو باڈی کا جاتا ہے جینو ٹائپ ہے ان ایکس اور وائے اور کلرز کو مکس کر کے جینیٹک کوڈ بنتا ہے اس کو جینو ٹائپ کہتے ہیں ابھی ہم آج کی ویڈیو کی طرف جلدی سے چلتے ہیں without wasting any time میل جو لیفٹ پہ ہم اس کلر کا میل آج لے رہے ہیں جس کا جو ہیڈ ہے وہ ریڈ ریڈ کلر میں چیسٹ وہ وائٹ ہوگی اور جو باڈی ہے یعنی کہ اس کا جسم کا رنگ ہے وہ یالو سنگل فیکٹر ہے اور جو اس کی جینو ٹائپ ہے وہ آپ کو پشلی ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں کہ جینو ٹائپ کیا ہے جینو ٹائپ بیسیکلی یہ کمبینیشن ہے اس کے باڈی آرگنز کا اور اس کے کروموسوم کا یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جو فی میل ہے یہ رائٹ ایڈ پہ آپ دیکھیں اس کا ہیڈ ریڈ ہے اور جو اس کی چیسٹ کا چھاتی کا رنگ ہے وہ پرپل پرپل اور یہ سپلٹ ہے وائٹ کا اور جو اس کی باڈی کا کلر ہے وہ بلو میں ہے اور جو اس کا جینو ٹائپ بنے گا وہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جینو ٹائپ پہ پھر دور آ رہا ہوں کہ اس کے جو تینوں باڈی آرگنز کا کلر اور اس کے کروموسوم جو فی میل میکس وائے ہیں تو اس کا کمبینیشن جو ہے یہ جینیٹک کوڈ ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں ریزلٹ کی طرف کے ریزلٹ کیا آئے گا ریزلٹ کے جانے کے لیے آپ کو یہ دیکھ رہے چاہیے کہ یہ ہم نے یہ بلو میں دو جو ڈبے ہیں یہ ٹوئنٹی فائی پرسٹ ایچ کے میل کے ہیں اور جو پنک کلر کے ہیں یہ بھی ٹوئنٹی فائی پرسٹ فی میل کے لیے اب ریزلٹ کے طور پر جو ٹوئنٹی فائی پرسٹ میل ہے ان کا ہیڈ جو ہے وہ ریڈ ہوگا اور جو چیسٹ کا رنگ ہے وہ وائٹ ہوگا اور جو باڈی کا رنگ ہے وہ یلو سنگل فیکٹر اور یہ ڈیلیوٹ میں ہے سنگل فیکٹر اور یہ سپلٹ ہوگا بلو کا اور جو اس کا جینو جینو ٹائپ کوڈ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر اب چلتے ہیں دوسرے ٹوئنٹی فائی پرسٹ جو میل چکس نکلیں گے اس میں جو ہیڈ ہے وہ ریڈ ہے چیسٹ جو ہے وہ پرپل سپلٹ بلو کی اور باڈی یلو سنگل فیکٹر ڈیلیوٹ ابھی یہ سپلٹ نہیں ہے بلو کا یہ بھی فیفٹی پرسٹ جو ہے میل کور ہوگے ابھی ہم چلیں گے ریس جو فیفٹی پرسٹ ہے وہ فیمیل کی طرف جائیں گے اور فیمیل کا بھی ٹوئنٹی فائی پرسٹ ایچ دو کورٹرز ہیں جو پہلا ٹوئنٹی فائی پرسٹ ہوں گے بچے وہ ہیڈریس کا ریڈ میں آئے گا اور جو ان کے چیسٹ کا رنگ ہے وہ پرپل اور یہ پرپل سپلٹ ہوگا وائٹ کا اور جو ان کی باڈی کا کلر ہے میں پھر دور آ رہا ہوں وہ باڈی جو ہے وہ پچھلے سائٹ والی وہ پیور گرین میں ہوگا اور جینو ٹائپ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کلر اور کروموسوم کا جو مکشر ہے ابھی چلتے ہیں جو دوسرا کورٹر ہے فیمیلز کا اور ہنڈر پرسٹ کا یہ چوتھا کورٹر بنے گا اور یہ بھی ٹوئنٹی فائی پرسٹ جو بچے ہیں فیمیل اس کا ہیڈ ریڈ اور چیسٹ جو ہے وہ پرپل دیکلر ہوگا یہ بھی سپلٹ میں ہوگا یہ گرین سپلٹ بلو میں ہوگا ویڈیو کے اختتام کی طرف چلتے ہوئے آپ کو یہ گوشت گزار کرانا چاہتے ہیں کہ نادیا پیٹس کروس مڈے خلوص کے ساتھ پاکستان میں پہلی دفعہ اس جینیٹیکس کی پروفیشنل نانج کو اپنے ناظرین کو منتقل کرنے کی سادہ طریقے سے کوشش کر رہی ہے اور ہماری صرف انٹینٹ یہ ہے کہ ہم ویڈاؤٹ اینی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جائے بغیر ہم صرف اپنے ناظرین کو پاکستان کے وامناز کو سمجھا سکے کہ جینیٹیکس کو وہ کیسے آسانی سے گھر بیٹھے ہوئے اس کا استعمال کر کے بہت سستی میوٹیشن سے بہت مہنگی میوٹیشن استعمال کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے کوکٹیل لاب برز روزیلا رنگ نیک لیکٹس اور گولڈین اور دیگر جو پرندوں کے الگ الگ جینیٹیکس کے سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں وہ سب کے جو لنکس ہیں اس کی ہم نے الگ الگ پلیلیسٹ بنائی ہے ان سب کے لنکس جو ہیں وہ ہم ڈسکرپشن پہ دے رہے ہیں آپ اس پلیلیسٹ میں جائیں آپ کو جیسے لاب برز کی سترہ ویڈیوز ہیں رنگ نیکس کی ابھی تک چھے ویڈیوز آ چکی ہیں اور باقیوں کی بھی ایک ایک دو دو آئی ہیں تو وہ سب کے لنکس جو ہیں وہ آپ کو ان پلیلیسٹ میں مل جائیں گے اور اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خطبت پہ حاضر ہوں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو ویری مچ